دیکھیں کہ ہمیشہ عداد و شمار کے ساتھ لوگوں کو بے فکوف بناتے آئیں انہوں نے جس جگہ پاکستان ہمیں دیا جس جگہ پہ ایکانومی کو یہ لے کے آئے تھے ملک کا دیوالیا نکلنے والا تھا ہم نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچایا اور ایکانومی کو سٹیبلائز کیا وہی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آج پاکستان کا شمار دنیا کے ان ٹاپ ٹوئنٹی کنٹریز میں ہوتا ہے جو گلوبلی آئیز آف ڈوئنگ بزنس پہ زبردست کام کر رہی ہیں ریفارمز کر رہی ہیں انویسمنٹس ہماری بڑی ہیں ہماری ایکسپورٹس بڑی ہیں بارہ پرسن دو مہینوں میں ہماری ہماری جو ریمنٹنسز ہیں وہ بڑی ہیں ہماری امپورٹس نیچے جا رہی ہیں ہمارا کرنٹ اکانڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تیس فیصد نیچے چلا گیا جو بیس بلین ڈالر پہ چھوڑ کے گیا تھا اب وہ تیرہ بلین ڈالر سے نیچے چلا گیا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے بتیس پرسنٹ نیچے چلا گیا ہم ہر لحاظ سے اکانومی کی زبردست ابھی آئی ایم ایس کہتا ہے کہ آگے سے انفلیشن کام ہونی ہے اے ڈی بی کہتا ہے کہ پاکستان کے اس گورنمنٹ نے بہترین کام کیا ہے کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا ہے پہلی سٹیج میں دیوالی آنے سے بچایا دوسری سٹیج میں اکانومی کو سٹیبلائز کیا پاکستانی حکومت نے زبردست کام کیا ہے لیکن ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جیدر انہوں نے ملک ہمیں دیا ہے جو انہوں نے خاص طور پر دس سال میں جو پاکستان کے ساتھ چارٹر آف کرپشن والوں نے کیا ہے کہ ملکی کردہ چھہ ہزار عرب سے یہ تیس ہزار عرب پہ لے کے گئے اور معاشیت کو انہوں نے تباہ کیا یہ کیا وجہ ہے کہ عام آدمی غریب ہوا اس کے حالات برے ہوئے لیکن ان کے حالات اچھے ہوئے ان کی باہر اومنیاں بڑی ٹیٹیاں بڑی جدادیں بڑی ہر لیافت سے ان کی دولت بڑی لیکن عام آدمی کے ذات نیچے ہوئے آدھی سے زیادہ آبادی غربت کی لائنگ کی نیچے اور ان کے سارے محل اور ان کے ایون فیڈ اپارٹمنٹس نہیں ختم ہوتے یہ دو خاندان بہت زیادہ امیر ہوئے اور لوگ بہت زیادہ غریب ہوئے دس سال میں جو چوبیت ہزار عرب ارپیان انہیں کرزہ لیا جب وہ لگایا کہ ان سے پوچھیں کوئی ایک ڈیم بنایا ہو کوئی ایک ایسا منصوبہ لگایا ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو ملک جرزوں میں ڈوب رہے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں انہوں نے اپنے جو خرچے تھے ان کی اپنی عیاشیوں پہ جو خرچے جو ان کا رہن سین تھا جس طرح سے یہ ٹریول کرتے تھے جس طرح سے یہ بیرونے دوروں پہ دولتے اور اڑاتے تھے اب وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جب سسٹم تبدیل ہوتا ہے جب نظام تبدیل ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو تکلیف اس لی ہوتی ہے کیونکہ ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں یہ وہ دکانیں ہیں جو کہ سرکار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے ہیں اور جدادے بنانے کے لیے اپنے اولاد کے لیے اور کوئی کام نہیں ہوتا تو اب وہ جب ختم ہو رہے ہیں اب منی لانڈرنگ پہ ہارڈ ڈالا جا رہا ہے کرپشن پہ ہارڈ ڈالا جا رہا ہے عمران خان نہ خود کرپٹ ہے نہ کسی کو کرپشن کرنے دیں گے یہ ملک اس طرف جا رہا ہے ان کو پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ یہ ملک عمران خان نے بدر کے رکھ دینے ہیں یہ ملبہ تیس سال کا کرنا آسان نہیں ہے لیکن جو اس پہ کام کیا اس کے انشاءاللہ ہماری جو ری فارمز ہیں دیکھیں ہم نے جھوگار نہیں کرنی ہے ری فارمز لاتے ہیں اس پہ ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن ان سے پوچھیں یہ مارچ جو کرنے جا رہے ہیں یہ کسی مارچ کریں یا ان سے لوگ ان کا ریپورٹ کارٹ پوچھیں گے بتاؤ آپ نے ملک کے ساتھ تیس سال میں کیا کیا ہے